بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین 23 اپرل دو ازار چوبیس جون تک ڈالر کیسے تباہی لاسکتا ہے تاریخی مہنگئی ہو سکتی ہے مہارین نے خبردار کر دیا ہے اور بہت ساری ایسی ریپورٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ ہماری ریپورٹس اپنے بھی سٹیٹس ہوتے ہیں کچھ ہم آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں دنیا کی مختلف قسم کی جیسے موڈیز ریٹنگ ایجنسی ہے بلومبرگ ہے جے پی مورگن ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے یہ ساری جتنے بھی ریسرچ ہوتی ہیں ہم مکس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تمام در چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد سب سے پہلے تو میں آپ کو خبردار کر دو ڈالر اور روپے کے درمیان میں آج کل کیا چل رہا ہے پاکستان میں دیکھیں جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ تیل اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں مضبوط ہو رہا ہے مہنگائی ہو رہی ہے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو سمجھ لیں ڈالر کو کیپ کیا ہو اکثر اوقات ان باتوں کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ گاڑی میں پیٹرل ڈالوانے کسی پیٹرل پمپ پہ یا گیس سٹیشن پہنچیں یا پھر آپ جو ڈیلی کی چیزیں ہیں وہ خریداری کے لیے کسی کریانہ سٹور یا کسی بھی بڑی مارکٹ میں جائیں تو فیول اور فوڈ یعنی تیل اور غزہ یہ بہت ساری بیسک ضروریات زندگی ہیں اور ان کے قیمت کتنی ہی بڑھ جائے مارکٹ میں ان کی ڈمانڈ کبھی کم نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی آپ کا محسوس ہو پیٹرل گیس اور خوراہ کی قیمتیں بڑھیں ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ مضبوطی کے بجائے وہ کم ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ لیکن ڈالر ہی کیوں دراصل کسی بھی ملک کے اگر آپ دیکھیں تو فورن ایکسچینج ریزروز یعنی ذرے مبادلہ کے ذخائر سونے یا ڈالر کی شکل میں ہیں عالمی مارکٹس میں بھی قریباً باسٹڈ فیضت جو سیل اور پرچیز ہے وہ اسی کرنسی میں ہو رہی ہے اسی لیے ہر ملک کو اپنے خزاندے میں اتنے ڈالرز رکھنے ضروری ہیں جتنے امپورٹس اور کرزوں کی ادائیگی کے لیے ضروری ہو اب یہ جو بیلنس ہے اس کو ایکسپورٹ سے حاصل جتنے بھی آمدنی ہوتی ہے ٹیکس کولیکشن ہوتی ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ جو تجارت ہوتی ہے غیر ملکی انویسمنٹس ہوتی ہیں اس کی صورت میں قائم رہ سکتا ہے لیکن اگر کسی بھی وجہ سے یہ پاکستان کا جیسے توازن بگڑا ہوا ہے تو خزانے سے ڈالر کم ہونا شروع ہوتے ہیں اور مقامی کرنسی کی قیمت گرا کر اس سے ان بیلنس کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہر عمل کا آپ نے پتا ہے آپ کو ہر چیز کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے تو خزانے سے ڈالر کم ہونے اور مقامی کرنسی کی قدر گرنے کا نتیجہ مہنگائی کی صورت میں نکلتا ہے اب سوال یہ کہ آج کٹ ڈالر اور روپے کے درمیان میں کیا چل رہا ہے پاکستان میں ڈالر کی قدر میں کمی اور اس کی اوپن مارکٹ میں دستیابی کا براہ راست تعلق عالمی ادارے آئی ایم ایف کے ساتھ کرز کے حصول کے لیے حالی میں تیہ پانے والے معادے سے ہوا ہے آئی ایم ایف کے علاوہ دوسرے بہت سارے فیکٹس ہیں جن کی ویس کے اوپر روپے کی قدر میں حالیہ اضافہ اور ڈالر کی قیمت اور ڈیمانڈ میں کمی کا باعث ہے ڈالر کی قدر اب دیکھیں تیہ کیسے ہوتی ہے کسی بھی کرنسی کی قدر اس کی ڈیمینڈ اور اس کی کنزپشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے جب کسی کرنسی کی کنزپشن میں کمی ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ تو اس کی قدر یا قیمت بڑھتی ہے یہی سورتیار ڈالر کی بھی ہے تو ڈالر کی قیمت کا ایسٹیمیٹ کرنے کے تین طریقے ہیں پہلا تو یہ کہ غیر ملکی کرنسیز میں ڈالر کتنا خریدا جا رہا ہے اس کا نام ایکسچینج ریٹ بھی ہے خوالن ایکسچینج مارکٹ میں فور ایکس ٹریڈرز جو اس ریٹ کا ایسٹیمیٹ کرتے ہیں وہ ڈیمانڈ اور کنزپشن کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر ریٹ تیہ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سارا دن ڈالر کی قدر میں اونچ نہیں چلتی رہتی ہے پاکستان میں دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے وہ ٹریجیری بانڈ کی قیمت کا ہے جنہیں بہ آسانی ڈالرز میں آپ تبدیل کر سکتے ہیں اور یہ ٹریجیری بانڈ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑے گی تو ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے تیسرا اہم طریقہ ہوتا ہے فورین ایکسچینج ریزرف کا قیمت کا اندازہ لگاتا ہے یعنی غیر ملکی حکومت نے کتنے ڈالر اپنے پاس رکھے ہوئے اگر سٹیٹ بینک کے پاس بڑی تداد میں ڈالرز ہیں جیسے کہ اب ہیں تو وہ ذریع مبادرہ آکے ذخائر بچانے کے لیے سے مارکٹ میں ریلیز نہیں کرے گا تو ان کی کنزپشن کم ہوگی اور اس عمل سے امریکی ڈالر کی قدر یعنی قیمت میں کمی ہوگی دوسری بات یہ دو روز میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درامت کے لیے سٹیٹ بینک نے اپنے فورین ریزرف بڑھانے کے لیے اوپن مارکٹ سے ڈالر خرید ہے جس کی وجہ سے اوپن مارکٹ میں اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے اور کنزپشن میں کمی کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہوا ہے دوسری چیز ہے سپیکولیٹیو بائنگ آج کل ایسی بہت ساری افوائیں گردش کر رہی ہیں کہ روپے کی قیمت مزید آگے جون میں گرنے والی ہے اور اس کی وجہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ تیہ پانے والا موادہ ہے کیونکہ آئی ایم ایف سے کرزہ کن شرائط پر لیا جا رہا ہے یہ واضح نہیں ہے اس لیے ڈالر کی خریداری ابھی تھوڑی اسی تاجب کا اور تھوڑی اسی کنفیوجن کا شکار ہے کہ آئی ایم ایف کی قیمت مزید گرے گی یہ سٹیبل لے گی لیکن بیانات ایسے ہی آ رہے ہیں کہ سٹیبل رہے گی سو اس خوف میں ڈالر زیادہ تعداد میں لوگ نہیں خرید رہے اس عمل سے مارکٹ میں ڈالر جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں اور ایک قسم کی زخیرہ اندوزی بند ہو چکی ہے اب سوال یہ ہے آنے والے دنوں کے اندر جو بہت سارے لوگوں کا جو سوال ہے کہ ڈالر کی بڑتی قیمت اور یا قیمت بڑھے گی تو اس کے پیچھے کیا دکھیں پاکستان میں حکومتی یقین دہانیوں کے باوجود آنے والے جون میں پاکستان کی اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر کی قدر تین سو پلس رہنے کی بلند ترین سطح تک پہنچ جائے گی جس کے بعد حکومت نے ڈالر کی زخیرہ اندوزی کے خلاف برکور کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا اور تھوڑی سی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جون تک کا معاملہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں بلومبرگ بھی شامل ہے وہ پہلے پاکستان کو کرز دے رہے ہیں پاکستان کو کرز مل رہے ہیں اور پاکستان کے بارے میں سٹیٹس کی رپورٹس اچھی کر رہے ہیں لیکن جو فیل وقت ابھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ ابھی نہیں آئی کہ کیا ہوں گی لیکن جیسے ہی وہ ہوئیں گے انشاءاللہ پاکستان ورلڈ ٹی وی آپ کو سب سے پہلے بتائے گا حکومت اور سٹیٹ بینک ڈالر کی جو قیمت ہے وہ ایسٹیمیٹ کرنے کے معاملے میں اوپن مارکٹ میں دخل اندازی کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے اس کی قیمت کو ایک وقت میں کتنا ہونا چاہیے اب جب اوپن مارکٹ میں ڈالر کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی کنزپشن کم تو سٹیٹ بینک اپنے ڈالر کے زخائر سے ڈالرز مارکٹ میں بیشت ہے تاکہ سپلائی کو بہتر کرے دوسرا طریقہ یہ ہے سٹیٹ بینک چپ چاپ تمام کمرشل بینک کو یہ زبانی ہدایت جاری کرتا ہے کہ ایک فکس پرائس سے زائد پر وہ ڈالر کی خریداری نہیں کریں گے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مقصود قیمت پر پہنچ کر بینک خریداری بند کر دیتے ہیں اور اس سے قیمت بندنے سے رک جاتی ہے مگر اس کا نقصان بھی ہے اور حکومت کے پاس ڈالر کے زخائر کم ہوتے ہیں انٹر بینک میں فی الحال ڈالر کا ریٹ سیبل ہے اور یہاں زخیرہ اندوزی کی شکایت نہیں ہے جبکہ اصل مسئلہ اوپن مارکٹ میں جہاں ڈیلر ازرات یہ بتا رہے ہیں کہ ڈالر کی ڈیمانڈ بڑی ہے مگر کنزپشن نہیں ہے کیونکہ اس کے جتنے بھی بائر ہیں وہ خریدنے آ رہے ہیں بیچنے کوئی نہیں آ رہا اوپن مارکٹ میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ سلسلے میں کافی افرہ تفریح ہے اور لوگ ڈالر خرید کر گھر میں رکھ رہے ہیں اور یہ سوچتی ہوئے کہ آگے چل کر روپے کی قدر میں مزید کمی ہوگی اب سٹیٹ بینک مداخلت کیوں کر رہا ہے جی ترقی پذیر ممالک جیسے کہ پاکستان جہاں مارکٹ چھوٹی ہے اور اوزانہ ڈالر کی ٹریڈ صرف 6 سے 7 ملین ڈالر ہے وہاں حکومتوں کو اوپر مارکٹ کے معاملات میں دخل اندازی کرنا ہی پڑتی ہے کیونکہ جتنے چھوٹے لیول کی مارکٹ میں اگر ڈالر کی پرائز کا اگر آپ ایسٹی میٹ کریں تو اوپن مارکٹ پر چھوٹ دیا جائے تو لوگ ڈالر کے ساتھ کھلوار شروع کر دیں گے اور مسنوعی صورتحال پیدا کر گے ڈالر کی قدر کر کے اثر انداز ہونا شروع کر دیتے ہیں اور اس موقع پر سٹیٹ بینک کو پاکستان میں مداخلت کرنا ہی پڑتی ہے تاکہ کسی بھی ایب نورمل سیچویشن کا جو ہے وہ بندوبست کیا جائے تاکہ ایکسچینج ریٹ پر کسی قسم کا دباؤ نہ پڑے اب سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے کہ اس کے وجہ آئی ایم ایف ہوگا کہ جون میں پاکستان میں ڈالر کی قیمت زیادہ ہوگی دیکھیں جی صورتحال کے اس نتیجے پر پہنچنے کے سب سے بڑی وجہ ہے واقعی آئی ایم ایف حکومت کی فیصلہ کٹ چکی ہے کہ آئی ایم ایف کے پرس کرز لینے کے لیے ہمیں جانا ہے اور آئی ایم ایف کا کہنا جی پاکستان کا ایکسچینج ریٹ کافی خراب ہے اور کرزوں کو حاصل کرنا ہے تو اس کو پاکستان کو درست کرنا ضروری ہے اور میرے خیال میں یقین ان آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ روپے کی قدر کیا ہونی چاہیے جس تیزی سے سٹیٹ بینک نے پچھلے مہینوں میں ریٹ ایجسٹ کی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ گاڑی چھوٹ رہی ہے اور آپ نے جلد از جلد اس میں سوار ہونا ہے اور ایسا کرتے ہوئے آپ افراد تفریقہ شکار بھی ہو سکتے جبکہ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا جب حکومت ہر چند روز بعد ڈالر کی قیمت کی قدر میں اضافہ کر کے ایجسٹ کر رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ کنین لوگوں میں ایک توقع اور امید پیدا ہوتی ہے کہ جی موقع سے فائدہ اٹھائیں گے میرے خیال میں آئی ایم ایف کے علاوہ اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے اب لگاتار مہنگائی بڑھنے اور روپے کی قدر کم ہونا لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ لمبا ہوتا یہ سلسلہ آئندہ جاری رہے گا اور محفوظ طریقہ کار ڈالر کو بچا کے رکھنے میں جب بھی ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے جی بینک میں ان کے پیسے پڑے پڑے کم ہو رہے ہیں اور ڈالر ہونے کی صورت میں اور روپے کی قدر میں کمی سے محفوظ رہیں گے ایکسپورٹس کے سیکٹر سے وابستہ افراد جب دیکھتے ہیں آج ڈالر کا ریٹ یہ ہے اور اگر آج میں اپنے ایکسپورٹ پروسٹس کو مارکٹ میں نہ لاؤں تو مجھے چند پیسے زیادہ مل جائیں گے اور اس سوچ کے بعد وہ اپنی ایکسپورٹ پروسٹس کو روک لیتے ہیں جبکہ ایمپورٹس کے سیکٹر سے جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے انہیں جو لیٹر اف کریڈٹ ہیں وہ اس پر سوچتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں جس سے ڈیمانڈ اور کنزپشن میں تھوڑا سا تضار ہوتا ہے اور مارکٹ میں افراد تفریقی سی صورتی حال پیدا ہو جاتی ہے پاکستان اب سوال یہ کس کے نقصان کی ہے روپے کی قدر بے تہاشا کم کرنے کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ کرزے اور انٹرسٹ اس کے اوپر جو ہوتے ہیں اس کی شرعہ میں اضافے کی صورت میں نکلتا ہے پچھلے ایک سال میں شرعہ سود پانچ اشاریہ بارہ اشاریہ پچھتر فیصد سے بڑھ کر بائیس فیصد ہو چکی ہے امبول کا زیادہ پیسہ سود کی ادائیگی میں جائے گا اور ترقی صحت اور عوام پر لگانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا اور آپ مزید کرزے کی طرف جائیں گے اور اس صورتحال کو کرزے کی دلدل میں مزید پھنسنا کہتے ہیں اس صورتحال کو دیکھ کر انویسٹر کا اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے وہ انویسمنٹ لانے سے درتے ہیں اور پچھلے ساڑھے تین دھائیوں سے پاکستان کی اکانومی کو دیکھ رہے ہیں مگر اتنی تیزی سے ایکسچینج ریٹ کو کبھی بھی بدلتے نہیں دیکھا جس طرح یہ حکومت کر رہی ہے اب سوال یہ کیا یہ حکومتی رد عمل درست ہے حکومت کے کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلے کو میں جو ہے وہ ایک اچھا اقدام نہیں سمجھتا ماضی میں جب بھی اس طرح کی کاروائی کی گئی اس کے جو نتائج ہیں وہ صحیح نہیں نکلے سن دوہزار آٹھ میں ایسا ہوا تھا پاکستان میں جب بڑے ایکسچینج ڈیلرز کے خلاف کیسز بنائے گئے تھے مگر وہ دو سے تین سال میں سب کے سب بری ہوئے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوا تو ایسے اعلان کرنے سے پہلے مارکٹ میں یہ پیغام جاتا ہے کہ حکومت اس صورتحال سے خود بھی نامید ہو گیا اور بے یقینی کا شکار ہے تو کریکڈ آن آورال کسی حکومت کا صورتحال پر کابو پانے کا آخری حرب ہے اور یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب حکومت کے پاس کوئی اور پلان نہیں ہوتا دوہزار آٹھ میں صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب تھی یہاں تک کہ لوگ انٹر بینک سے ڈالر خرید کر باہر کے ملک بھیج رہے تھے اور پاکستان میں رکھ ہی نہیں رہے تھے اور یہ اس خدسے کی بیس پہ اوپر کے بینکس ان کے فارن اکاؤنٹس کو بند کر دیں گے تو اب سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جون تک ڈالر کیسے بڑھے گا یہ میں نے آپ کو بتایا اور حکومتی پالیسیز کے بارے میں بتایا آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ